موسیقی ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ادری کی سرزمین پہ ہوں یا کہیں آ رہے ہیں اب بیرونی شورا تک میں پہنچ رہا ہوں اب معاملہ ختم دیکھیں میرے دوستو کہ قتل کرنے کو گئے تھے قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہے فاروق میری جان اگر ادری کی سرزمین پہ داد نہیں ملی شیر پہ دعویہ حبیبیہ دستان میں کوئی نہیں دے سکتا اتنا پڑھا لکھا تپتا ہے آپ نے نواز دیا تو میں سمجھوں گا کہ سند لے کے جا رہا ہوں یہاں سے اللہ ہوگا شیر سنیے گا ورنہ چورن مجھ سے اچھا کوئی بیچی نہیں سکتا ہے یقین جانے گا لیکن چاہتا ہوں کہ زندہ رہوں تھوڑا آپ کے درمیان قسم خدا کی شیر دیکھیں کہ قتل کرنے کو گئے تھے نہیں لوٹے اب تک کفر حیران و پریشاں ہیں کہاں ہے فاروق دامنے سایے سرکار سے آئی یہ صدا ڈھونڈنے والوں یہاں آؤ یہاں ہے فاروق دامنے سایے سرکار سے آئی یہ صدا دھونڈنے والوں یہاں ہے فاروق ایک شیر آؤ داغ دوں اس کے بعد آنے والے شاعر کا استقبال کر لیجئے گا حق پرست ایک شیر مجھے یاد آیا اسد بھائی نے یاد دلایا میں نے جب دیکھا یوٹیوب پر کھولا بہت پہلے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا یہی کیا کہتے کوپا گنجبے کہ دوستو میں نے اپنے نظامت کی نقل کرتے اچھے اچھے قاسمی اور ندوی مظاہری کو دیکھا ہے تو میرے دوستو کچھ ہمارے جو دوست ہے احباب وہ بگڑ گئے تھے لیکن حالانکہ یہ میرا تکبر والا نہیں تھا لیکن اس میں میں نے ایک جملہ یہ بھی بولا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں بلکل انپڑھ ہوں علیف کا نام لٹھا جانتا ہوں لیکن وہ جس کو چاہے نواز دے کام لے لے یہ بات میں نے کہی تھی تو لوگوں نے ہم پہ بڑے لمبے لمبے تحریر مضامین لکھے تھے لیکن میڈیا والوں نے اتنی ویڈیو سینڈ کی کہ دیکھو اس لنگڑے کی نقل کون کون کر رہا ہے تب میں نے کہا کہ نہیں مجاہی جواز کی ایک صورت ہے تم ڈیڑھ ٹانگ پہ اتنا شیر پڑھو کہ کوئی پڑھی نہیں پائے تمہارے علاوہ اس سے پہلے اپنی ٹانگ توڑنی پڑ جائے اس کو ہے کی نہیں اب ایک شیر کہہ رہا ہوں دیکھئے کہ اگر اچھا ہو تو آپ کی دعائیں یہاں تک آنی چاہیے پھر بعد میں بیرولی شاعر آپ کے حوالے ہوں گے کہ رحمت کی ڈال دے تُو نظر ڈیڑھ پاؤں پر آئے آئے میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا رحمت کی ڈال دے تُو نظر ڈیڑھ پاؤں پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤں پر رحمت کی ڈال دے تُو نظر رحمت کی ڈال دے تُو نظر ڈیڑھ پاؤں پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر قسم خدا کی میں وہ مجاہد ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش نصیب بنایا کہ چھے بہنوں کا خوش نصیب بھائیں میرے بعد چھے بہنوں ہمارے رشتہ دار لوگ کہتے تھے میری والدہ سے میرے والی صاحب سے میرے والی صاحب مولانا ہے کہ مولانا جب بیٹی کی شادی میں چندہ مانگنے آئے گے تو اس دروازے سے گھسوں گی اور ادھر سے نکل جاؤں گی بڑا بیٹا لانگڑا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا کچھ کر بھی نہیں سکتا لیکن خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے لیکن ڈیڑھ ٹانگ پہ جو میں نے کام کیا قسم خدا کی ایک بات بتا دوں لوگ بیدھان صبح جیت کے جاتے ہیں میں بغر جیتے ہوئے چوہتر بیدھائیکوں کے ساتھ گیا تھا بہار میں یہ مقام میرا تھا یہ اللہ کا کرم تھا میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں میرے اسٹیس کا ایک آدمی پردھان بھی بن چکا ہے جسے مضمی الحیات کہتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ مضمی الحیات کو وہ پردھان تسلیم کر لوں گا جب سال میں تین مشاعرے کریں اور ہر شاعر کا پیمنٹ ففٹی تھاؤزن کریں تب میں سمجھوں گا کہ ہمارے قبیلے کا کچھ حالہ بھلا ہوئے اگر یہ نہ کرے تو روز پردھان لوگ بنتے ہیں کیا پردھان ہے حقیق نہیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہے اب شیئر سننیجے میرے دوستوں رحمت کی ڈال دے تو تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤ پر جاؤں صفحہ سے جانیبے مروہ میں دور کر جاؤں صفحہ سے جانیبے مروہ میں دور کر بھاگا پھر وہی دھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤ پر جاؤں صفحہ سے جانیبے مروہ میں دور کر رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤ پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤ پر جاؤں صفحہ سے جانیبے مروہ میں دور کر بھاگا پھر وہی دھر سے ادھر ڈیڑھ پاؤ پر ناتے رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پاؤ پر ناتے رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پاؤ پر